جہنم میں داخل ہوں گے پھر اس کے بعد وہ انبیاء کی شفاعت سے باہر نکال دیا جائیں گے اور انبیاء کے علاوہ بھی دوسرے مومن بھی شفاعت کریں گے کیونکہ انہوں نے پہنے توحید کو کمزور کر دیا اور نافرمانیوں سے علودہ کر دیا شیخ صاحب فرماتے ہیں شبیباز رحمہ اللہ یہ منہج ہے یہ صحیح معنی ہے کلمہ توحید کا اور جس سے اہلِ بدعت خواری مرتضی مرجعہ میں سے اور غیرهم اور ان کے علاوہ بھی دور ہو گئی جو صحیح معنی ہے کلمہ توحید کا اور اس کے لوازمات کا اور اس کے شروط کا اہلِ بدعت نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے راستے اختیار کر لئے اور صحیح معنی اور مفہوم سے دور ہو گئے خوارج اور معتزلہ خوارج کہتے ہیں دنیا میں وہ کافر ہیں کبیرہ گناہ کرنے والے اگرچہ کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں لیکن کبیرہ گناہ کر لئے کسی نے جھوٹ بولا ہے کسی نے سود کھایا کسی نے ظلم کیا ہے تو کبیرہ گناہ کے مرتقب ہیں خوارج نے کہا کافر ہیں معتزلہ نے کہا نہ کافر ہیں نہ مومن ہیں بیچ کے کسی جگہ پر ہیں اور مرجعہ نے کہا کہ ان کا ایمان کامل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کا ایمان ویسے جیسے وقت صدیق کا ایمان ہے ایمان میں کوئی کمی ذاتی نہیں ہوتی اور تینوں گمراہی کے مذاہب ہیں اور مناہج ہیں سب غلط ہیں اہل بدعات میں سے ہیں اور صحیح عقیدہ اور صحیح منحج اس تعلق سے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان یہ تعلق سے جہاں رسول جماعت کا موقف وہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان جو وہ اپنے ایمان سے مومن ہے مسلمان ہے اس کا ایمان باقی رہا ہے اس کا اسلام باقی ہے لیکن اپنے کبیرہ گناہ کے وجہ سے وہ فاسق ہے لیکن کافر نہیں ہیں فاسق اور کافر ہیں فرق ہے کہ نہیں فاسق نافرمان مسلمان ہے گنہگار مسلمان ہے اور کافر وہ جو دارہ اسلام سے خارج ہے ایسا فرماتے ہیں جس نے کفر کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کلم شہادت اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگرچہ وہ اس کی گواہی دیتا رہا تیسری حدیث سیدنا سعید ابی سعید اخور انہوں کے روایت اللہ تعالیٰ کے پیارے 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 اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عبدالرب سے دعا کی ہے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اس کلم توحید کی بڑی فضیلت ہے اور کلم توحید ذکر بھی اور دعا بھی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیے کہ کوئی ایسی چیز کی تعلیم دے جس سے میں آپ ذکر کرتا رہوں اور دعا کرتا رہوں تو کلم توحید ذکر بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے اور دعا بھی ہے کیونکہ جو کلم توحید پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا عجر و ثواب کے امید رکھ کر کلم توحید پڑھتا رہتا ہے اور اسی طرح کے جتنے بھی اور اذکار ہیں جتنے بھی اذکار ہیں انسان جب یہ اذکار پڑھتا ہے تو یقینا وہ دعا بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں اس بات کی بھی دلارت موجود ہے کہ اس کلم کی بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر اور دعا میں اور اس کی فضیلت یعنی بعض انبیاء پر بھی مخفی ہو سکتی ہے کلمت توحید کی فضیلت سبحان اللہ اور اس کلمے کی جو عظمت ہے وہ توحید عبادت میں ہے کہ اس کلمے سے اللہ تعالیٰ وحد علیہ شرکہ کی عباد کی تحقیق ہوتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت ثابت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور اس بات کی نفی کرنی ہے اور اس کلمہ کا معنی ہے لا معبود بحقا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بلحق معبود نہیں ہے اور اس میں ہر باطل معبودات کی عبادت کی نفی بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خود استثناء کر لیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم ہے سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے آسمان اور زمین قائم ہیں اور وہی انہیں تھامے ہوا ہے اور عرش کو اور کرسی کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں تھامے ہوا ہے بلکہ سارے سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی سے قائم ہیں عرشاد عبارت اللہ تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں وَقَوْلُهُ عرشاد عبارت اللہ تعالیٰ ہے اِنَّ اللَّهِ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُولَ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ساما ہوئے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ختم ہو جائے فِي قِفَّة یعنی ترازو کے ایک پڑھنے میں وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَاد اور قَلْمَةِ تَوْحِد لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ دُوسرے پڑھنے میں مَا لَكْ بِهِنَّ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ سے مراد یہ ہے یعنی یہ جو قَلْمَةِ تَوْحِيد کا پرلا ہے یہ بھاری پڑ جائے گا اور باقی سارے چیزیں جو ہیں وہ بے وزن ہو جائیں گے تو شیئر صاحب فرماتے جب ہم یہ معلوم حقائق دیکھتے ہیں قَلْمَةِ تَوْحِيد کے عزمت کے نظرات قَلْمَةِ تَوْحِيد سب سے زیادہ عظیم اور سب سے بڑی سچ بات ہے اور سب سے اہم معنی جو ہے قَلْمَةِ تَوْحِيد کا جس سے ترازوں میں بھی اس کا بہت بڑا وزن ہے اور اسی طریقے سے جیسا کہ پوری مخلوقات پر یہ کلمہ بھاری ہے تو انسان کے جتنی بھی گناہ ہیں ان پر بھی بھاری ہے رحمت اللہ چوتھے حدیث و آخر حدیث اس باب میں صدر انس جمار رضا ہوں کے حدیث اور یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کے فیارے پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ روایت کرتے ہیں قال اللہ تعالی یابن آدم لو اتیتنی بقرابل ارض خطایت ثم لقیتنی الى آخر الحدیث شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں دلالات ہے کہ جتنی بھی نافرمانیہ ہیں گناہ ہیں اور خطاہ ہیں اسارے کے سارے مرجوح ہیں ان کے کوئی مقاعد نہیں ہے کلمہ توحید کے حقیقت کے سامنے جیسا کہ عظی مخلوقات پر یہ کلمہ توحید بھاری ہے اور بقرابل ارض خطایت یعنی اس حدیث میں دیکھیں اگر کوئی شخص زمین کے برابر نافرمانیہ گناہ لے کے آئے بقرابل ارض خطایت لیکن اس حالت میں اس کی موت ہوئی کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا گناہ کتنی ہے بقرابل ارض کتنی بیٹی زمین ہے یعنی ایسا بندہ ہے اس نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے لیکن اس نے کبھی شرک نہیں کیا شرک کے لئے اور بہت سارے گناہ ہیں اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَا تو میں زمین بھر تمہاری مغفرت کر دوں گا جتنی بھی تمہارے گناہ ہیں میں سب کو ختم کر دوں گا سب کی بخشش کر دوں گا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء کی اس حدیث کے تعلو سے دو توجیحات ہیں پہلی بات کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے یہ خوشخبری ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں کلمہ توحید سچے دل سے کہا ہے اخلاص کے ساتھ کہا ہے اور کسی گناہ پر مصر نہیں ہوا اسرار نہیں کیا تو اس وجہ سے اس نے ساری فرائز کی ادائیگی یعنی فرائز کی ادائیگی کرتا رہا اور جتنی محرماتیں ان سے دوری اختیار کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے شریعہ پر مستقیم رہا تو پہلے تو یہ توجیح ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بے نمازی بھی تھا دوسرے گناہ بھی کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے جو رفورم بخش دے گا صرف کلمہ تحید کی وجہ سے نہیں اس سے مرادیہ ہے کہ مستقیم تھا اس کی استقامت ہی کچھ گناہ ہو جاتے تھے لیکن وہ اسرار نہیں کرتا تھا گناہوں پر گناہ ہو گئے اسرار نہیں تھا معافی مانگ لیتا تھا توبہ کر لیتا تھا پھر شیح صاحب فرماتے ہیں دوسرا معنی کہ یہ اس شخص کے لئے جس نے کلمہ تحید تو کہا ہے لیکن توبہ بھی ساتھ کرتا ہے اپنے گناہوں سے پہلا شخص جو اس نے گناہ نہ کوئی بھی نہیں ہے چھوٹے گناہ تو اچھائیوں سے بھلائیوں سے صالحات سے اچھائی اعمال سے مٹ جاتے ہیں گر کوئی چھوٹا گناہ ہوا بھی اسرار نہیں کیا اس نے موت اس کے واقعے ہو گئی تو اس کلمہ تحید سے اور ان اچھائیوں سے جنت میں داخل ہو گیا ونہ تو اس مغفرت کر دی جو بھی چھوٹے گناہ ہوئی تھے لیکن توبہ قرابی ہے مغفرت دوسرا توجیح علماء اس حدیث کی تعلق سے یہ ہے کہ اس شخص نے جو کلمہ پڑھنے والا شخص ہے اس سے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں لیکن کبیرہ گناہوں سے زندگی میں ہی توبہ کر چکا ہے اب کلمہ توحید جو ہے کلمہ توحید کی وجہ سے جو باقی اس کے گناہیں چھوٹے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا پھر شیح صاحب فرماتے ہیں یہ معنی جو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث کے تعلق سے یہ معنی لازمی ہے اور ضروری ہے کیونکہ آیات اور حدیث کئی آیات اور حدیث کی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو اہل معصیت ہیں وہ بڑے خطرے میں ہیں اور ان کو جہنم کی آگ جہنم کی آگ اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور نصوص جو ہے قرآن سنت کے جو نصوص ہیں جو دلائل ہیں آپس میں تعارض نہیں ہوتا اور کوئی تناقص نہیں ہوتا تو یہ واجب ہے کہ نصوص جو ہے ان کو سب کو ایک ساتھ ملا کر ان کے عمل کیا جائے تاکہ ان میں کوئی اختلاف اور تناقض باقی نہ رہے لیکن بعض جاہل لوگوں نے ایسے اطلاقات جو نصوص میں موجود ہیں ان کو پکڑ لیا ہے اور ان نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ کلمہ یعنی کلمہ توحید جو ہے سب زبان سے کہنا کافی ہے اگرچہ کلمہ توحید پڑھنے والا شخص جو ہے وہ واجبات کو ترک کر دے اور نافرمانیا کرتا رہے شخص فرماتے ہیں یہ بات جو ہے یہ مخالف ہے اجماع سلف امت کی سلف کا جس پر چیز پر اجماع ہے ایسے سوچ رکھنے والا شخص جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں ایسے اجماع کی کیونکہ یہ لازمی ہے کلمہ توحید کے ساتھ جو فرائض اور واجبات ہیں کہ یہ مومن جو ہے موحد جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی میں آگے رہے اور ترکی محرمات میں بھی جو بھی چیزیں حرام ہیں اللہ تعالی نے حرام فرمائی اللہ تعالی کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی ہے ان سب سے اجتناب کرے دوری اختیار کرے اور اللہ تعالی کی حدود کے ساتھ رکنے والا ہو جب بھی اللہ تعالی کوئی حد سامنے آ جائے کسی چیز کی تحریم سامنے آ جائے تو فورا اس کے ساتھ رک جائے اور جس نے بھی کسی واجب کو ترک کیا ہے یا کسی محرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ اللہ تعالی کی سزا تو مستحق ہو جاتا ہے اگرچہ وہ کلمہ توحید پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو اور اگر نواقض اسلام میں سے کوئی ناقض وہ لے کے آتا ہے اپنی زندگی میں تو ایسا شخص تعالی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اور کلمہ توحید کلمہ شہادت اسے کوئی فائدہ نفع نہیں پہنچا سکتی تو یہ لازمی ہے کہ اس کلمہ کی تحقیق یعنی کلمہ توحید کی تحقیق کی جائے اور جو بھی اس کی مستلزمات ہیں یعنی جو بھی اس کے لوازمات ہیں یعنی جو اس کے ارکان ہیں شروط ہیں اور جو اس کے تقاضے ہیں اور جو لوازمات ہیں سب پہ عمل کیا جائے اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ بڑے خطرے میں ہے اگر توبہ نہیں کرتا مرنے سے پہلے واللہ علم جو تیسری حدیث ہے یہ حدیث محدثین کا نزدیک ضعیف ابن حبان اور حاکم نے روایت کی ہے حاکم نے صحیح کہا ہے تو جن علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے وہ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور جو محققین علماء ہیں جیسے شیخ بن عثمی رحمہ اللہ اور شیخ علماء علماء رحمہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے یہی قور راجح ہے جس نے اسے صحیح سمجھوشے اس نے اسے بطور دلیل اس باب میں شامل کر دیا ہے اور شیخ الاسلام حضرت رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں زیادہ تر متفق علیہ حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے بہت کم حدیث ایسی ہیں جو کسی اور حدیث کی کتاب سے ہیں اور بہت ہی کم یعنی آپ فنگٹو سے دو چار گن سکتے ہیں جو ضعیف حدیث ہیں اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یا تو ان کو علم نہیں تھا ان کی ضعف کا اور یا فضیلت کے طور پر جیسے کہ بعض علماء کے نزدیک یعنی فضیلت اور فضال اعمال میں ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام اگر ضعیف بھی سمجھتے تھے اور فضیلت کے بات اگر نہیں سمجھتے تھے کہ فضل اعمال میں جا جیسے کہ یا قرآجہ ہے کہ فضل اعمال میں ضعیف حدیث کو نہیں بیان کرنا چاہیے یا قرآجہ ہے تو شیخ الاسلام پھر ذکر کیوں کیا یاد رکھے ایک ہوتا ہے دلیل کو بطور تأسیس بیان کرنا دوسرے بطور تأنیس بیان کرنا استعناسا یعنی اس حدیث کی بنیاد پر یہ پورے باب باندھا ہے یہ حدیث نہ ہوتی تو یہ حکم بنا ہوتا یہ باب بنا ہوتا آپ کو ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملے گی اس کتاب میں کہ ضعیف بھی ہو اور وہ اصل ہو مستند حدیث ہو دلیل ہو جس کی وجہ سے شیخ صاحب نے باب باندھا ہے کوئی بھی نہیں ہے یعنی اس باب میں دیکھنے آپ ایک آیت ہے چارہ حدیث ہیں ان میں سے ایک ضعیف ہے اگر اس کو نکال بھی دیا جائے کوئی فرق پڑتا ہے تبویر پہ کوئی فرق پڑتا ہے اس کتاب پہ یا اس موضوع کے اعتبار سے یا توحید کے فضیلت یا تکفیر الظروب سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں کیونکہ دوسری حدیث جو صحیح و موجود ہے تو اس کو ذکر کرنے سے کیا مراد ہے استعناسا جس میں جو پیغام ہے بڑا عظیم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے تعلیم دیجئے ایسی چیز کی جس کا میں ذکر بھی کرتا رہا دعا بھی کرتا رہا کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے بندے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی یہی کہوں سبحان اللہ تو اس میں ایک نئے پیغام ہے ایک اور بھی پیغام ہے سبحان اللہ اس کلمہ تعالیٰ کی احمد اور فضیلت بیان کرتے ہوئے تو اس حدیث مضاف ہے قول راجح یہی ہے اور شیخ بنباز رحمہ اللہ نے بھی غالباً شیخ الاسلام بحمد رحمہ اللہ کہ ترہا اس حدیث کو صحیح سمجھتے تھے اور لیکن اس شرح میں ذکر نہیں کیا کیا ضعیف ہے کہ نہیں واللہ اعلم وقت کیا ہے کتنا ٹائم ہے چلو کافی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے باب سے بات کریں گے کیا چیز یردعہو انجاستمرار یردعہو یردعہو لوگ دیتے موسیق بارک اللہ بزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم بحمدک اشہدہ لا الہ الا انت استغفرك واتوهو ایلیک جنمیدہ